موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم وصل اللہ علی نبی القریم رب شرح لی صدری ویسر لی عمری وہل اللکتا من لسانی آپ جانتے ہیں کہ آج رمضان کے مہینی کی دوسری تاریخ ہے رمضان چودہ سو تیہتیس ہجری یہ چودہ سو تیہتیس ہجری ہے تو اس سال کے رمضان کی آج دوسری تاریخ ہے اس کے نسبت سے آج کا ٹاپک ہے رمضان اور قرآن دیکھیں قرآن میں سورہ البقرہ میں رمضان کے بارے میں تفصیلی حکم آیا ہے تو البقرہ کی آیت نمبر 185 اس طرح ہے شہر و رمضان لذی انزل اپیل قرآن حدر لی الناس و بیناتی من الحدہ والفرقان یعنی منتھ آف رمضان ون اور قرآن حدر لی الناس و بیناتی من الحدہ والفرقان یعنی اس میں جو ہدایت ہے اس پر دلیلیں ہیں یعنی مدلل انداز میں ہدایت اور دوسرے ایک کیا ہے فرقان فرقان کہتے ہیں کرائیٹیرین میار یعنی اپنے آپ کو جاشنا ہو آپ کو کہ میں رائٹ پات پر ہوں یا رانگ پات پر تو قرآن سے جج کیجئے قرآن سے جج کر کے جانئے کہ آپ رائٹ پات پر ہیں یا رانگ پات پر یہ ہے قرآن کا قرآن کی حیثیت تو رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتارا اور پھر اس مہینے کو کہا کہ لوگ ایک مہینے کے لئے روضہ رکھے ہیں یہ بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے روضہ کیا ہے روضہ کا مطلب ہے گوئنگ اوے فرام آل کانڈ آف ڈسٹریکشن یعنی کھانا پینا جو چھوڑا رہتا ہے اس میں وہ آخری آئیٹم ہے آخری آئیٹم اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ہر وہ چیز چھوڑنا ہے جو آپ کو ڈسٹریکشن کرتی ہو یہاں تک کہ کھانا پینا چھوڑنا ہو وہ بہت چھوڑ دیں تو گیا کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جبکہ ایک بلیور ایک مومن کم اس کم ایک بہینے کیلئے یہ کرتا ہے کہ اپنا آپ کو ہر قسم کے ڈسٹریکشن سے بچاتا ہے تاکہ وہ یکسو ہو سکے یکسو ہی کسی لئے قرآن پر اور فکر کے لئے کہ یہ جو آیت ہے سورال بقرہ کی آدمبر اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ نے قرآن کو اتارا ہے رمضان کا مہینے میں اس لئے تم رمضان کے مہینے کو روزہ کے لئے خاص کر دو یعنی اپنا آپ کو ڈسٹریکشن سے بچانے کے لئے خاص کر دو تاکہ تم پوری اکسوی کے ساتھ پورے کانسنٹریشن کے ساتھ قرآن پر تدبر کرو قرآن کو سمجھو تاکہ بقیہ گیارہ مہینوں میں تم قرآن کو اپلائی کر سکو یہ مطلب ہے اس کا اور یہ ہے رمضان کے حصے تھے تو دیکھئے قرآن اس لئے نہیں ہے کہ لفظی تو اپنا آپ اس کی تراوت کرتے رہے ہیں ہم جب بچپر میں تھے تو ہم لوگ اتنے جانتے تھے کہ رمضان آئے تو روزہ نہ ہم قرآن کی تراوت کر لیا کریں بس یہ تہی ہم کو ماحول سے بتایا گیا تھا تو بہت دنوں تک میں خود یہی کرتا رہا کہ رمضان کے مہینے میں بس قرآن کی تلاوت بات کو جب میں نے مطالعہ کیا زیادہ تو معلوم ہوا کہ تلاوت کے لئے قرآن نہیں اترا ہے قرآن اترا ہے تدبر کے لئے خود قرآن میں ہے لَيَتْدَبْرُ آیَاتِي وَلِيَتْدَقْرَوُ لَلْبَاو قرآن اس لئے بتا رہا ہے اے اللہ تعالیٰ نے کہ ہم اس میں تدبر کریں غور فقر کریں سوچیں اور سوچ کر کے نصیحت کے آئیٹم نکالیں نصیحت کے آئیٹم نکالیں ایک آیت میں قرآن میں ہے کہ قرآن کے بارے میں کہ فی ہے ذکرکم اس میں تمہارا ذکر ہے ذکر کے معنی ہوتے ہیں یاد دہانی یعنی قرآن میں ریمائنڈنگ ورسز ہیں ان ریمائنڈنگ ورسز کو دریافت کرو اور اس سے نصیحت لو یہ بتا ہے قرآن کو تو بات کو ہمارے جانا کہ قرآن صرف لفظی تلاوت کے لئے نہیں ہے قرآن ہے تدبر کے لئے سمجھنے کے لئے اس کے اس پر غور کرنے کے لئے اس میں سے ریمائنڈنگ ورسز کو دریافت کرنے کے لئے اور پھر یہ ہے جیسا کہ مہاری عرص کیا فرقان یعنی قرآن میں آپ اللہ کے مقرر کیوئے میار یا کرائیٹیرنگ کو جانے اور پھر اس سے کمپیر کر کے اپنی اصلاح کرتے رہے یہ سب ہے قرآن کا بدعو لیکن یہاں پر ایک بات تت کرنا چاہتا ہوں کہ تدبر کے دو پہلو ہیں یہ بات واضح ہو گئی کہ قرآن کتاب تدبر ہے تدبر کو معنی ہے غور فگر کرنا سوچنا لیکن تدبر ایک ہوتا ہے تذکیری تدبر پڑک ہوتا ہے ٹیکنیکل تدبر تو ٹیکنیکل تدبر مطلوب نہیں ہے تذکیری تدبر مطلوب ہے یعنی کچھ فنی باتیں نکال کر اس پر پاسے کرنا اس کو سمجھتے ہیں لوگ کہ ہم تدبر کر رہے ہیں وہ غلط ہے مثال کے طور پر دیکھیں ابھی بری ملاقات ایک صاحب جو اور بھی زمان جانتے تھے تو انہیں کہا کہ میں کئی برس سے ایک سوال میں الجا ہوں اور ابھی تک کسی نے اس کا جواب نہیں دیا آپ شاید کچھ جواب دے سکیں تو وہ سوال کیا تھا قرآن کے سورہ البقرہ میں آیت نمبر 142 یہ ہے اس میں تحویل قبلہ کی بات ہے تو انہیں نے کہا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہود کا قبلہ مجد اقصہ تھا یہ بات صحیح نہیں ہے انہوں نے کہا تھا بات ہے نہیں کہ مجد اقصہ کا قبلہ ان کا قبلہ تھا السخرہ یعنی ہولی ہولی راک وہ الگ بات ہے بہت انہوں نے کہا یہودیون نے یعنی مجد اقصہ سے پہلے کعبہ کی تعمیر ہوئی خد ابراہیم نے کعبہ بنائی وہ قبلہ قرار دیا گیا تو بات کو ایک اور قبلہ کیسے بن گیا یعنی قبلہ بھی کعبہ ہی ہونا چاہیے یہ ایک فنی بات سے اسی میں سوالوں سے علچے ہوئے ہیں یعنی اس بحث کو اگر آپ اس بحث سے کیا ملے گا نہ تقوی ملے نہ خوف خدا ملے گا نہ کوئی وجدم ملے گا دیکھ تیکنکل بحث سے ہداروں قسم کے ہوتی ہیں ان کی حد نہیں مثلا ایک سال نے کہا قرآن میں ہے سبر سے اور نماز سے بدد لو ان نے دکھا کہ سبر تو قیفیت کا نام ہے تو سلات بھی ایک قیفیت ہونا چاہیے یہ جو فارم ہے یہ نہیں ہو سکتی سلات تو سبر ہی کی طرح سے سلات بھی ایک قیفیت ہے کوئی فارم اس کا نہیں آپ کیا جی وہ غریب بس ہے تو تدبر آپ کریں اگر فنی ذہن دوسرا ہے تذکیری تدبر اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں ابھی چند دن ہوئے میرے پاس ایک صحاب آئے وہ ایک ہندو فیملی میں پیدا ہوئے ہیں ہندو فیملی میں لیکن وہ بہت اپنیس ہے ان کے مائن میں پیٹر پر نہیں ہے وہ ہر مذہب کا مطالع کرتے ہیں مطالع کرتے ہوئے آخر میں انہوں نے قرآن کا مطالع کیا تو قرآن میں آیت نمبر 160 161 پر وہ کٹ گئے وہ آیت یہ ہے سب اللہ اللہ رہی کرتے ان اللہ کفر و مات وہم کفار اولائی اللہ لیکن اس کا ترجمہ یہ ہے یہ آیت ہے سورہ البقرہ کی 161 اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے توبہ کیا اور اپنی اصلاح کی اور بیان کیا اللہ ان کی توبہ کو قبول کرے گا اور اللہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے اس کے برقص جی لوگوں نے انکار کیا اور انکارہی پر وہ قائم رہے تو ان پر لانت ہے اللہ کی فرشتوں کی اور انسانوں کی تو وہ یہ آیت پڑھی انہوں نے ترجمہ کی مدد سے پڑھا ہے انہوں نے پڑھ کر انہوں نے دروڑنے لے گئے تو رونے لگے انہوں نے کہا کہ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر میں اسی طرح مر جاؤں جیسا کہ اب میں ہوں تو قرار بیسل ہوں کی لعنت ہے تو انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں پھر سے سچائی کو ایکسپ کروں یعنی بھائی برت مجھے ایک کلچر ملا تھا اس پر میں راضی نہیں ہوں میں چاہتا ہوں کہ جو سچائی خدا کے رضی سچائی ہے اس پر جیوں اس پر مروں تاکہ اللہ کیا مجھے سالویشن ملے اب دیکھیں یہ آدمی ایک ہے جس نے قرآن کو پڑھا نسیت لینے کے لیے تو اس کے ادھر دریت تھنکنگ آئی اپنا پر ریوائز کرنے لگا وہ اپنے گھری ایسس کرنے لگا اس کے اندر یہ جذبہ آیا کہ میں نیا فیصلہ لوں تو ایک صاحب وہ تھے جو ٹگر میں بس الجھے ہوئے ہیں جس کے کچھ سر نہ پیر اور دوسرا انسان وہ ہے جو قرآن سے نسیت لیتا ہے اپنی پور زندگی کے بارے میں ایک نئے فیصلہ کرنا چاہتا ہے تو دیکھیں قرآن پر تدبر بلا شوہ مطلوب ہے اور قرآن اس لیے اتارا گیا ہے کہ ہم اس پر تدبر کریں لیکن فنی تدبر کا کوئی فعدہ نہیں امریکہ میں ایک بار میں گیا تو معلوم ہے کہ وہاں ایک سرکل ہے اسٹری سرکل مسجد میں اکھٹھا ہوتے ہیں وہ لوگ ہر آدمی تفسیر لاتا ہے مختلف تفسیر ہے اس میں ایک تصویر پڑھ جاتی ہے پھر وہ لوگ بحثیں کرتے ہیں میں وہاں بیٹھا ساری فنی بحثیں ہو رہی تھی نہ اس میں کوئی اللہ کا خوف کی بات نہ قیامت کی بات نہ جنت دوزخ کی بات بس اسی قسم کی ٹیکلٹر بحثیں اس سا کوئی فعدہ نہیں اب میں آپ کو کچھ مثالیں ارز کروں گا کہ کس طرح قرآن کو پڑھنا چاہیے دیکھیں کہ قرآن آپ کھولیں تو سب سے پہلی آیت آپ کو یہ ملے گی الحمدللہ رب العالمین اب پہ سوچئے کھلے ذہن کے ساتھ تو آپ ایک حجیب بات تجریافت کریں گے عام طور پر مسوہنوں میں الحمدللہ کہانے کا بہت رواج ہے مگر وہ کس بات پر الحمدللہ کہتے ہیں اس پر غور کیجئے میرا بچہ کا داخلہ ہو گیا اچھے سکول میں اس پر الحمدللہ میرے بیٹی کا رشتہ لگ گیا اچھا الحمدللہ مگر بیزنس اچھے چل رہا ہے الحمدللہ اس قسم کی باتوں پر الحمدللہ کہنا جانتے ہیں یعنی ذاتی اعتبار سے جو آپ کو material sense میں جو ملتا ہے اس پر الحمدللہ لیکن قرآن میں آپ دیکھئے الحمدللہ کہا گیا رب العالمین کے اعتبار سے کسی عجیب بات ہے یعنی اللہ کا اللہ کا یہ جو ہے معاملہ کہ وہ رب العالمین ہے سارے عالم کا کو کنٹرول کیے ہوئے سارے عالم کو سوالے ہوئے سارے عالم کو اس کی ضرورت پرام کر رہا ہے سارے عالم پر اس کا دب دبہ ہے ایک ذرہ بھی اس کی مرضی کے بغار نہیں شکتا یتنی بڑی کانات بے شمار ستارے بے شمار گلیکسی بہت ہی بڑی یہ کانات ہے سارے کانات اللہ کے پرئی طرح کنٹرول میں اور ہر ایک کو اس کی ضرورت فرام ہو رہی ہے یہ ہے رب العالمین تو گا الحمدللہ کا جو لفظ ہے وہ اس لیے ہے کہ آپ اللہ کو اس سے ایسے سے دریافت کریں اب پھر کہیں خدا یا تو کیسا عظیم ہے کتنا بڑا ہے تیلی گروری کتی زیادہ ہے عظمت خدا مندی کو دریافت کر کے اس کی رحمت رحیم اس کی رحمت کو دریافت کر کے اس کی بلیسنگ کو دریافت کر کے ایک جو آپ کے اندر ایک عجیب قدیب کسی کا تھیل آئے گا اس وقت آپ کا پڑھیں خدا یا تو رحمد ہے وہ ہے الحمدللہ رب العالمین یہ چھوڑی چھوڑی جاتی معاملات میں جو کہتے رہتے ہیں لوگ الحمدللہ اس کا تعلق قرآن سے کچھ بھی نہیں اس کا تعلق قرآن سے کچھ بھی نہیں آپ غور کیجئے پہلی آئے جو ہے الحمدللہ رب العالمین یعنی الحمدللہ کس لیے کس لیے کہ تو رب العالمین ہے تو سارے قانات کو پیدا کرنے والا ہے تو ساری قانات کو سمالنے والا ہے تو ساری قانات کو اس کا رزق دینے والا ہے اسے اعتبار سے جب اللہ کی ربعیت کو اللہ کی عظمت کو اللہ کی گلوری کو آپ دریافت کریں تو ایک سمندر آپ کے سینے اُبلے گا اللہ کا اعتراب کرنے کا جذبہ اُفرے گا اللہ کو اکنالش کرنے کا جذبہ اُفرے گا یہ سمندری جذبہ جب لفظوں میں ڈھلے گا اسی کا نام ہے الحمدللہ رب العالمین یہ ہے تذبر صحیح یعنی تذکیری تذبر یہ تذکیری تذبر پھر آپ آگے بڑھتے ہیں آپ پڑھتے ہیں ذالک کتاب اللہ رہ وفی خدل للمتقین الذین ای امنوئے بالغیب اس کو پڑھتے ہیں آپ تو ذالک کتاب اللہ رہ وفی یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں یہ لا رہ وفی جو ہے ایک حقیقت تھا یہ یعنی اس کا معنی ہے کہ قرآن آپ پہلے سے عقینے کی کتاب نہیں ہے یقین کی کتاب ہے دریافت کی کتاب ہے یعنی اپنے عقل کو استعمال کر کے اپنے ریزن کو استعمال کر کے آپ کے اندر سوچنے کی تدب کرنے کی صلحیت اس کو استعمال کر کے آپ دریافت کرتے ہیں کہ یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ ہر شک شبے سے بالاتر ہے ایک ایکسپشنل کتاب ہے یہ تو قرآن کو ایک ایکسپشنل بک کے طور پر جو آپ دریافت کرتے ہیں تو اس کا نام ہے ذالک کتاب اللہ رہو کی تو کیسا عجیب اقین ابل اگ آپ کے اندر پھر آپ دیکھیں یہ امنوں نے بالغیب غیب پر ایمان لاتے ہیں آپ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غیب میں ہے جنت دو دو غیب میں ہے فرشت غیب میں ہے تو ایمان یہ ہے یہ ساری حقیقتیں آپ کے لئے شہود بن جائیں یعنی دیکھی ہوئی چیز بن جائیں یتا یقین آپ کو کسی بھی ایسی چیز ہوتا ہے جس کو آپ دیکھ رہے ہیں اسے آپ اپنے ماں کو دیکھتے ہیں اپنے باپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کی یقین ہوتا ہے کہ امرا باپ ہے میری ماں ہے آپ سورت چاند کو دیکھتے ہیں تو آپ کی یقین ہوتا ہے یہ سورت ہے یہ چاند ہے آپ سمندر کو اور پہاڑ کو دیکھتے ہیں تو آپ کی یقین ہوتا ہے کہ سمندر ہے یہ پہاڑ ہے اسی طرح سے یقین جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہوں خدا کو فرشتوں کو جنت کو دو دخ کو یہ ہے یمنی بالغیب آپ گھر کیجئے کہ یہ جب یہ معنی آپ کو حاصل ہوگا تو تو کسی عجیب قیفیت آپ کی ہوگی کسی عجیب قیفیت ہوگی آپ سرشار ہو جائیں گے ایک سرشاری قیفیت آپ کا در پیدا ہو جائے گی جب آپ اللہ کا نام لیں گے تو اس کی عظمتوں کا ایک پہاڑ آپ کے لگے ایک 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 حمالیہ ہی احساس ہوگا آپ کو اللہ کا عظمتوں کا جو آپ جنت کا نام لیں گے تو آپ کو لگے کہ کیسی عجیب قیفیت ہوگی جنت جو اللہ نے بنایا ہے آپ جہنم کے نام لیں گے سوچیں گے اتنا برا مقام جنت کا اللہ مجھے اس سے دور رکھ گے یا آپ بلائقہ قرد بولیں گے تو آپ سوچیں کہ چارہ طرح بلائقہ کا کنٹرول ہے حدیث میں آتا ہے کہ زمین کے چپے چپے بلائقہ موجود ہے اس میں لفظ کہ وہ سجدہ کیا ہوئی ہیں سجدہ کا مطلب نہیں کہ پیشانی سر پر رکھے ہوئے ہیں پیشانی زمین کر رکھے ہوئے ہیں نہیں سارے عالم میں کوئی جو یہ اللہ کے قردے ہیں جو سارے عالم کو کنٹرول کر رہے ہیں یہ سب باتوں کو جب آپ یقین کے درجے میں دریابت کریں تو وہ ہے یہ ایمان وہ ہے ایمان ایمان یہ نہیں کچھ کلمہ پڑھ لیا زبان سے ایز ای لپ سرویس یہ مطلب نہیں ہے ایمان تو یقین کا یقین کا چشبہ پھوٹا ہے آپ کے دل میں یقین کا دریہ رواں ہو جائے آپ اسی نیم وہ ہے ایمان عیسیٰ سے قرآن میں آپ جتنا پڑھتے جائیں گے تو پوری پورا قرآن جو ورسز ہیں آپ کے لئے وہ ریمانڈگ ورسز بن جائیں گے کسی حقیقت کو آدھر آنے والی کسی نصیحت کو آدھر آنے والی ابھی کل میں ایک مسلمانوں کا ایک اخوار پڑھ رہا تھا اس میں تھا کہ سائے دنیا مسلمانوں کے لئے یعنی دشمن بنی ہوئی ہے مسلمان ہر طرف مظلوم ہے ہر جگہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے اور یہ سارے مسلمانوں کے جتنے بھی جلسے ہیں جتنے بھی ان کے اخوار ہیں اس میں آپ یہی پائیں گے مسلمانوں کے مظلومیت دوشنوں کا ظلم اب اس کو لیجیے آپ اس کے بعد آپ قرآن کی آیتیں پڑھیں گے دیکھیں اس آیت کو پڑھ کر آپ کیا دریابت کریں گے زندگی میں اغسر بھی ہے یسر بھی ہے مشکل بھی ہے آسانی بھی ہے آپرچوریز بھی ہیں اسکوپ بھی ہیں کسیات سے کیا آپ دریابت کریں گے آپ کہیں کہ اسکوپ کو دریابت کرو دیفکلٹیز کو پرابلم کو ردددد کرو تو رہنمائی وہ ہے لیڈر وہ ہے جو اسکوپ کو بتائے جو آپرچوریز کو بتائے جو مواقع کو بتائے جو یعنی دیفکلٹیز اور پرابلم کے نشات ہی کرے وہ لیڈر ہی نہیں پھر آپ دیکھیں پڑھیں گے آپ شیطان کا کردار عبلیس کا کردار عبلیس کردار کیا ہے اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کیا اور اس وقت دو مخلوق اور تھی فرشتے اور عبلیس اللہ نے دونوں سے کہا کہ تم لوگ انسان کے آگے چھک جاؤ تو کیا ہوا اب پڑھیں گے قرآن میں کہ فرشتے تو جھگے اور شیطان نے جھگا اس نے کیا کیا جس کو آج کل کی دبان میں کہا جائے یعنی آرٹس آف اپوزیشن اختار کر لیا شکایت کی دبان اپوزیشن کا طریقہ اختار کر لیا اس نے اور پری تاریخ میں شیطان ہی کر رہا ہے اب اس کو لے کر آپ سوچئے تو اس وقت جو سواست چل رہی ہے مسوانوں میں وہ سب شیطانی ساتھ نظر آئے گی آپ کو ہر طرف شکایتیں ہر طرف کمپلین ہر طرف اپوزیشن ہر طرف ظلم کا اعلان شیطان نے کہا تھا اللہ تعالی سے نعود باللہ رب بیما اغویتنی یعنی شیطان کو جو محرومی ہوئی اس کی زبائے ڈال دی اس نے اللہ پر رب بیما اغویتن شیطان کو جو محرومی ہوئی تھی اس کی ذمہ داری اسے ڈال دی اللہ پر کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ ذمہ دار ہوگا کسی کی محرومی کا لینے کہ یہ چھوٹی بات تھی تو آج کل جو سہاست جن رہی ہے کہ ہم اپنی باہرمیوں کے ذمہ دوسرے سر آتے ہیں یہ بلا شفاہ ایک شیطانی سہاست ہے اپنی باہرمی کو اکشپ کیجئے اپنی کبزوریوں کے دریافت کیجئے یہ ہے صحیح سیاست اور اپنی محرومی کو دوسرے سر پر ڈالنا اور پھر دوسرے خلاف شکات کا دفعہ وربہ کرنا یہ ہے شیطانی سہاست تو پورے قرآن کو آپ کی سرد سے پڑھیں گے جو کہا گیا ہے فرقان 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 کا مطلب ہے کرائیٹیرین یعنی قرآن کو کی آیتوں میں کرائیٹیرین دریافت کریں گے اور اس سے جج کریں گے اپنے آپ کو کہ ہم ٹھیک چل رہے ہیں اگر نہیں چل رہے ہیں تو یہ سیلف کریکشن کا پروسس بن جائے گا قرآن کی تلاوت جو ہے وہ سیلف کریکشن کا پروسس بن جائے گا اب خورت کیجئے کتنی بڑی نعمت ہے ایسا قرآن کو پڑھنا اس طرح سید عبر کے ساتھ کہ پورا رمضان کا ایک پورا مہینہ سیلف کریکشن کا مہینہ بن جائے گا کسی عجیب بات ہے تو رمضان کا مطلب یہ ہے کہ اپنے کو اکسو کرکر دس سرسل سے پجا کرکر یعنی ایک ہی کس کو اپنا فوکس بنا کر وہ کیا ہے قرآن میں تدبر قرآن میں وہ آت ہے جس میں آپ کو ہدایتیں دی گئی ہیں اس کو دریاد کرنا آج شبہ میں قرآن سن رہا تھا تو ایک حجیب احساس ہوا آپ جب قرآن کو پڑھتے ہیں تو ایک حجیب احساس مجھے ہوا کہ ساری کتابیں جو ہیں وہ نیریٹیو زبان میں نیریٹیو اس صلوب میں لیکن قرآن اسرٹیو اسلوب میں کیسا آجیب فرق ہے جتے بھی آپ مذہبی کتابیں پڑھیں سب آپ کو نیریٹیو اسلوب میں ملیں گی نیریٹیو اسٹائل اسٹائل قرآن ایک ایسی کتاب جو اسرٹیو اسلوب میں اس کو پڑھ کر آپ کو شاک لگتا ہے اس کو پڑھ کر آپ کو دماغ ہل جاتا ہے اس کو پڑھ کر آپ کے اندر حلچل پردہ ہوتی ہے ایسی کتاب ہے قرآن تو اللہ تعالیٰ کو یہ مطلوب ہے کہ کم اس کے پر ایک مہینے میں ہم اپنے پلکل اکسو کر کے ہر رسلیسٹریکشن سے بچا کر یہ کریں کہ قرآن کو پڑھیں سمجھتے ہوئے تدبر کرتے ہوئے جو عربے جانتے ہیں وہ ڈارٹ پڑھیں نہیں تو ترجمہ پڑھیں تو عجیب غریب طور پر یہ آپ کا یہ مہینہ سلف کریکشن کا مہینہ بن جائے گا عجیب غریب طور ہر دن ہر صبح شام آپ کو ایک غذا بلے گی جس میں آپ اپنے کو اپنی اصلاح کرتے رہے یا تک کہ جب مہینہ ختم ہوگا تو آپ ایک نئے انسان بن چکے ہوگے ایک نئے انسان بن چکے ہوگے اس انداز سے اگر آپ گزاریں اس مہینے کو کہ قرآن میں جئے ہیں قرآن کو لے کر سوئے ہیں قرآن کو لے کر جا گئے ہیں قرآن میں تدبر کرتے ہوئے اس کے معارف اس کے حکمتیں اس کے وجزم کیا آجتہ اب نکالتے رہے ہیں تو یہ مہینہ آپ کے لئے سلک کریکشن کا مہینہ بن جائے گا کیسی عجیب بات ہے کیسی عجیب بات ہے تو یہ مہینہ اس لئے نہیں کہ ہم ساری افتار کے دھوم مچائیں اترہ ترہ کی دھوم رمضان میں ہوتی ہے وہ سب میں نے دیکھ بالکل بیدت ہے اسے کوئی تعلق نہیں رمضان کا جتنی بھی دھوم والی باتیں ہیں اور سب بالکل بیکار ہیں اصل چیز جو ہے وہ یہ یہ کہ رمضان کو آپ قرآن کا مہینہ بنا دیں منتح رمضان جو ہے آپ کے لئے منتح قرآن بن جائے نسیت لینے کے معنی میں تب رمضان رمضان ہے تب روزہ روزہ ہے ورنہ کچھ بھی نہیں حدیث میں آتا ہے کہ کتنے روزہ دار ایسے ہیں ان کو روزے سے بھوک پیاس کے سوال کچھ نہیں ملتا کم من سائمین لیس لوو من شاہ بھی لیس زمان کتنے روزہ دار ایسے ہیں جن کو اپنے روزے سے اسے بھوک پیاس ملتی ہے اس کے سوال کچھ نہیں تو کنے لوگوں کو ملتی ہے جو علامتی تر کے طعام کو سمجھیں کہ یہی کل روزہ ہے یعنی کھانے پینا جو چھوڑا جاتا ہے وہ علامتی ترک ہے اصل تو دوسری چیز ہے اچھی تو دسٹریکشن سے اپنے کو بچانا دسٹریکشن سے پجا کر کے پوری اکسوئی کے ساتھ قرآن میں پوری کرنا اصل تو وہ ہے اصل تو وہ ہے ایسی دیکھیں آج کل آپ آئے دن خبریں سنتے ہیں کہ کوئی آدمی کوئی رائٹر اگر رسول اللہ کے بارے میں کوئی ایک جملہ کہہ لکھ دے اس میں دھوم بچتی ہے شور بچتا ہے اس نے گساق کی رسول اللہ کے شان میں گساقی کی وہیں مارو اسے کٹو اب آپ قرآن میں جو پڑھیں گے تو اس کا اُلٹا ملے گا آپ کو قرآن میں کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو رسول کے خلاف گلتاقی مت کرنے دو اللہ کے خلاف گلتاقی مت کرنے دو یہ کہیں بھی نہیں اس کے برس کیا ہے لا تسبل لذین یدون من دون اللہ تم خود دوسروں کے مذہب پر گلتاقی مت کرو دوسرے لوگ ہمارے مذہب پر کوئی نگٹی ربارک نہ دیں اس کے تم باش کرو اور اس کے لئے تم چوکی دارہ بڑھ جاؤ یہ کہیں حکمی نہیں قرآن بید میں کہ دوسرے لوگوں کو اسلام کی خلاف نگٹی ربارک کرنے سے لوگ دو یہ تو کہیں بھی نہیں اس کے برقس یہ بات ہے کہ تم خود دوسروں کے مذہب پر نگٹی ربارک نہ دو ابیوز نہ کرو اب اسی لگوز استعمال نہ کرو لا تسبل لذین یدون من دون اللہ فَيَسُبُ اللَّهَ عَدْوَمْ بَغَرْ عِلْمِ کیونکہ اس سے کیا ہوگا نفرتیں بڑھیں گی دعوت کا ماہور ختم ہوگا اب دیکھیں جو آیت میں نے پڑھی اس میں دو چیزیں ہیں ایک ہے معرفت خیش ایک ہے دعوت عام یعنی حدل لیلنات جو ہے یہ دعوت کو بتاتی ہے بیناتی مرحدہ والفرقان یہ ذاتی اسطلاع ذاتی معرفت کی بات کہتی ہے تو کہا کہ دو باتیں ہوئیں اپیلی معرفت دو چوکلی دعوت تو دعوت کا کام گرہ آپ کو کرنا ہے تو آپ کو یعنی دعی و مدعو کے ذریعے میں ناربل تعلق باقی رکھنا ہے اگر دعوت دعی و مدعو کے ذریعے میں ناربل تعلق نہ ہو تو دعوت کا کام کسے ہوگا اس لیے فرمایا کہ دوسروں کے خلاف تم اب اسی لیگویج مجد استعمال کرو نیکٹی روار بڑ دو تو کسی تلخیاں پڑھیں گے اس لیے دوسروں کے خلاف بولی بول رہے ہیں اور نفتہ بڑھتی ہیں باہل بگڑتا ہے تو اگر قرآن کو اس لیے سے پڑھیں آپ تو لیکن یہ سب آپ کو لگے گا یہ سب تو بالکل غیر اسلامی شاست ہے ہمیں تو یک طرفہ طور پر اپنے آپ کو اس سے دور رکھنا ہے تاکہ تعلقات ناربل ہوں تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے یعنی دوسرے سے آج کے لئے دوارے میں کہوں کہ آپ کو سارے انسانوں کے لئے فرینلی بیہیور کا حکم دیتا ہے قرآن فرینلی بیہیور توکہ آپ کا جو مشن ہے دعوت دعوت کا مشن جو ہے اس میں کوئی کمی نہ پڑھے اس میں کوئی ایروجن نہ ہو یہ آپ کو بلے گا قرآن ایسی یہ دیکھیں آپ پڑھیں گے میں کوئی ترتیب سے نہیں عارف کر رہا ہوں یعنی وہ مطفرق آیتیں کو حوالہ دے رہا ہوں آپ کو مثل قرآن میں ہے کہ قرآن میں ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ جو اللہ پہ ایمان رکھنے والے ہیں وہ ان کو اللہ سے شدید محبت ہوتی ہے محبت کا مطلب ہوتا ہے سٹرانگ افکشن اب اس کو پڑھا آپ نے اب آپ جائزہ نے گا اپنا کہ مسکو سٹرانگ افکشن کس سے ہے اللہ سے یا کسی اور سے اپنی فیملی سے اپنے بیٹا اپنیٹی سے ہے اپنی بزنس سے اپنے جاب سے ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ جو ایمان والے ہیں ان کو صرف اللہ سے محبت شدید ہوتی ہے سٹرانگ افکشن ہوتا ہے اللہ ان کا کنسرن بن جاتا ہے اب یہاں آپ جازہ لیں گے اپنا اور اگر آپ نے پایا کہ میرا جو سٹرانگ افکشن ہے وہ تو کسی اور سے ہے اللہ سے تو صرف فارمل تعلق ہے اگر آپ یہ جازہ لیں گے تو آپ یاگر یہ دریافت کرتے ہیں کہ اللہ سے تو برا ملکل فارمل تعلق ہے سارا میری جذبات میری سنٹیمنٹ میرا جو افکشن ہے وہ تو کسی اور سے تطلب اٹھائیں گے کہ میں کتی بڑی گبرائی میں تھا تو آپ طے کریں کہ اسی رمضان میں مجھے اس اس آدھرس نکلنا ہے جگہا کہ رمضان ڈیسیزن لینے کا مہینہ ہے فیصلہ کرنے کا مہینہ ہے بن جاگا آپ کے لئے تو قرآن رمضان کا مہینہ اس لئے ہے کہ آپ یکسو ہو کر قرآن کو پڑھیں اور قرآن کو پڑھنے کا مقصد یہ کہ آپ اس میں وہ جو ریمانڈگ ریفرنسز ہیں اس کو پڑھ کر کے اس کو دریافت کر کے بار بار اپنا آپ اپنا کریکشن کریں بار بار آپ آپ کے اندر ریتھنکنگ آئے بار بار آپ سوچیں ایسے آپ دیکھیں آپ پڑھتے ہوئے قرآن کو پڑھتے ہوئے اس آیت پر پہنچیں گے کہ یعنی ایسے عمل سے بچو جس کے برا ہونے کہ تم کوئی احساس بھی نہ ہو اور تم عمل حب ہو جائیں کسی عجیب بات ہے کہ ہم ایک عمل کریں اور ہمارے دین میں یہ نہ ہو کہ یہ کوئی برائی کر رہے ہیں لیکن اللہ کے نزدیک ایک ایسا عمل ہے کہ آپ کام وال حب ہو جائیں اکارت ہو جائیں سب ویسٹ ہو جائیں اب یہ آپ پڑھیں گی اس آیت کو تو کتنا زیادہ آپ انتر انٹران سفرکشن جائے گا کتنا زیادہ آپ اپنی اسکرورٹی صرف اسکرورٹی کریں گے کہ صرف صرف یہ نہیں کہ بہت سوچ سچ بلکہ پلان کر کوئی برائی کرنا ایک ہے کہ آپ برائی کریں بہت سوچ سمجھ پلان کر کے بلکل انٹینشنلی ایک تو وہ ہے تو اس کو ہر آدمی جانتا ہے لیکن قرآن کی آیت بتاتی ہے کہ ایسا کو سکتا ہے کہ آدم بھی زیادہ بس عادت کے طور پر یا فیملی یا دباؤ یا سوچ دباؤ کے طور پر ایک کام کا ڈال آپ ہیں اور وہ اتنا زیادہ عدلہ کے ندلی سیرس تھا کہ اس کی ویعث سے عمال ہی سارے حق ہو گئے تو آپ کتنا ترپیں گے یہ سوچ گتے کہ ترپیں سوچ گتے اس طرح سے جب آپ قرآن پڑھیں گے رمضان کے مہین میں تو وہ سرف کرکشن کا امینہ بن جائے گئے سرف کرکشن کا امینہ ایسی دیکھیں آپ قرآن کو پڑھتے ہی اس آر تک پہنچے کہ ذالکہ جزاؤ من تتک جنت اس کے لئے جو اپنا تسکیہ کریں جنت اس کے لئے جو اپنا پیوریفائی کریں اپنا پیوریفائی کریں اب سوچیں گے دیکھو یہ تو بہت عجیب آئیت ہے جنت نہ تو برد سمجھ جائے گی موسیم فرمیلی پیدا ہو گئے جنت 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 نہ تو اس لئے میں جائے گی کہ کسی برد کام ڈاؤن تھام لیا جنت ہے جنت نہ تو اس لئے جائے گی کسی ہم مجھ دیکھ کہ رسول اللہ شخص کر دیں گے تو ہماری جنت ہے یہ سب کچھ بھی نہیں صاحب صاحب جو انحصار ہے اس پر ہے کہ آپ نے اپنے کو پیوریفائی کیا ہو اپنا تذکیہ کیا ہو تو جو آپ یہ پڑھیں گے تو ایک بہت سٹرانگ ویر میں آپ کے اندل انٹرانسٹرکشل جاگ پڑے سل کرسل کا مادہ جاگ پڑے گا اور اس طریقے سے اگر آپ نے ایک مہینہ گزار جو مہینہ کو ختم کر جواب مہینہ کے ختم ختم پہ جاگ پہنچ جائیں گے تو آپ کر دیکھ ایک نئی شخصیت امر شخص کی ہوگی ایک نئی پرسنانٹی بلچ کی ہوگی ایک نئے انسان آپ کے اندر بہت ہوگی اس یہ حقیت ہے رمضان کے رمضان کے جو حدیثوں میں خذیرت آئی ہے اس معنی میں آئی ہے اس معنی میں نہیں کہ بس اس بہینے واپ ہیں تو خذیرت بل گئی یا بھوکر آگئے تو خذیرت بلگی نہیں قرآن کے روشیم میں جب رمضان کا مہینہ گزارا تو وہ فضیرت ہے آپ کے لئے ہوانا کچھ بھی نہیں تو سارا قرآن جو ہے جو میں ارز کیا کہ قرآن میں کہ فی ذکر کم اس میں تمہاری نصیحت ہے یعنی رمائنڈنگ ورسے سے قرآن یاد در عارف یاد در آرے والی آیت ہیں تو قرآن آپ جانتے ہیں کہ اس حسدی کی کتاب ہے جو انسان کے خالق ہے انسان خدا کا مخلوق کو سب سے خالق سے زیادہ مخلوق کو جانتے گا مخلوق کے مانس پرس پرس پرائن کو سب جانتے جانتے خالق ہے تو جو سب سے رہنم جانتا ہے ہم کو کل ہم سے بھی زیادہ جانتا ہے اس نے یہ کتاب بھیج ہماری قائدنس کے لئے ہماری رہنوائی کے لئے جانتے اس کی ستر ستر میں اس کی ایک ایک سنٹیس میں ایک ایک ورس میں ہماری نیچر کو ایڈرس کرنے لے پاتے پورا قرآن ہماری نیچر کو ایڈرس کرتا ہے بشت ایک اس کو تدبر کو ساتھ پڑھا جائے تدبر کو ساتھ پڑھا ایسی دیکھئے آپ پڑھیں گے قرآن میں قد افل هل ممنون الذین هم کی صلاط خاص اہل ایمان کامیاب ہو گئے جو نمازوں کو خصو کرتے ہیں اس کو آپ سے پڑھا جب دور کریں گے تو آپ کوئی بات دلیات ہوگی کہ نماز محص ایک فارب کا نام نہیں ہے اسپریٹ کا نام ہے اسپریٹ خوشو کیا ہے وہ نماز کا انر کنٹنٹ ہے انر کنٹنٹ ہے اس کی اسپریٹ ہے خوشو کی تربیت ہے جب اللہ اکبر کہتے ہیں نماز تو اللہ کی برائی کو ادا کرتے ہیں اللہ گروری کو سادھا بات ہے جس نے اتیب کاغشاؤں کو پدا کیا جس سور سے سب کو پدا کیا یا سمندروں کو پدا کیا جو اتیب کاغن ات پتر کی گئی اس کی آپ کس خطر یعنی کتی عجیب ایک سپریرنس ہے تو اللہ اوپر کہا کر آپ نے بہت تھی بہت ایک ایسی ہستی کو یاد کیا اس کا یاد کرنا ہمالیہی شاک آپ کے اندر پدا کرتا ہے اسی میں ایک سال جوڑی گئی اللہ اللہ اکبر کا مطب ہے اللہ بڑا ہے تو اسی ہوتا آپ نے دریاد کیا کرنا بڑا ہے اب بچ ہو جا دریاد ہوئی آپ اللہ کی عظمت اور اپنی موڈسٹی دو باتیں اس پر دریاد ہوئی آپ اللہ کی گلوری اور اپنی موڈسٹی یہ دو چیزیں آگر پیدا ہو جا آدمی کندر میں ساری ورچوی آگے آگے اس کندر کوئی برجو باقی نہیں جو آدمی اللہ گلوری میں جینے لگے اور جس آدمی کو اپنی موڈسٹی کی دریاد ہو جائے وہ تو وہ یہ سارے جو متروب ہے اس سے پڑا کون ہے جس اندر یہ سمت آجائے پھر نماز میں دیکھئے آپ رگو کرتے ہیں سجدہ کرتے ہیں وہ کیا ہے یہ سممشن کی علامت ہے کہ آپ کے لئے دنیا میں سممشن کی زندگی آپ کے اختار کرنا سممشن سممشن زندگی اختار کرنا ہے تو آپ بول کہجئے کہ اگر آپ اندر یہ صفت ہے پیدا ہو جائے سممشن کی صفت سممشن کی صفت تو کتاب بہا انقلاب آئے گا آپ کی زندگی سرکشی ختم ہو جائے گا فخر ختم ہو جائے گا سو پیٹی کامرس ختم ہو جائے گا اب اکر ختم ہو جائے گا کیسے عجیب ہی دے اس ترانیمات پڑھتے ہو آخر میں آپ کہتے ہیں اسلام علیکم برحمت اللہ اسلام علیکم برحمت اللہ یہ پیس بھی اپار یہ پیس بھی اپار کس کو کہہ رہے آپ سار ہے مینکائن کو مو پیر رہے کمتبی یہ کہ سارے عالم میں جو انسان پھیلے گئے سب کو میں کہتا ہوں کہ میرے دل میں تمہارے دل سب بیس ہے یہ ہے اللہ جن کی نمازوں میں یہ سب کرشیات پیدا ہوتی ہیں جن کی نماز ہے ان کے لیے قسم کی شخصیت بنانے کا ذریہ ہے جن کے نماز جو نماز بتاخل ہوتے ہیں تو اس کے بعد اس طرح کے انسان پر کو ہوتی ہیں ان کے لئے فلا ہے ایک آیت سے آپ کو قطعہ برات طوفانی جذب آئے گا آپ کرتا سوال ممنون جذب صلات امخواہ شوار ممنون ایک آیت سے آپ کے اندر شخصیت امج کرے گی ایک نئی شخصیت ایک آپ کے اندر انخواہ بھی شخصیت پرد ہوگی یہ سب کب ہوگا جب آپ تدقر کو ساتھ دواب پریں تدقر قرآن پریں جو لیکن تدبور کا ٹیکنیکل طرف نہیں آج میں جگہ جگہ لوگ کو دیکھا قرآن کے درست ہوتے ہیں لیکن ٹیکنیکل بات ہوگی وہ باشا کرتے ہیں ٹیکنیکل بات ہوگی یہاں سے لیکر امریکہ تک میں دیکھا کہ جگہ جگہ قرآن کے درست ہوتے ہیں پہنس پڑھ کر لوگ باشا کرتے ہیں اچھی بھری پہنس کے باشا جس کی میں محصول دی آپ کو ایسی لوگ میں ہوتی باشا باشا نے کہتا کہ اولائے کارو وہ لوگ کیا کرو انہوں نے قرآن کو پڑھا بگر انہوں پڑھا کیونک قرآن سے بیدہ نہیں کچھ جس کو قرآن سے ٹیک دی باشا ملے اس کو قرآن سے کچھ نہیں ملا یاد کی جس کو قرآن سے تذکیر ملے نسیت ملے اللہ سے تعلق ملے سل کرکشن ملے اس کو قرآن سے ملا باشا آشا کہ یہ باؤ لئے کہ قرآن کچھ قرآن ملے قرآن انہوں نے پڑھا پڑھا انہوں نے نہیں پڑھا انہیں پڑھا کہ انہیں کچھ بلا نہیں پڑھ کہ انہیں وہ چیز دیں بھی جس جو قرآن سے پانا چاہیئے تھا انہوں کو تو دیکھیں یہ بہت سوچیں اس بات کو کہ رمضان کا مہینہ کس لیے ہے؟ قرآن کو رمضان سے بریکٹ کیا گیا ہے؟ شر رمضان رضی حقیل قرآن قرآن کو رمضان سے بریکٹ کیا گیا ہے تو کیوں کیا گیا ہے؟ قرآن کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ تدبر کیا ہے؟ پڑھنی تدبر کیا ہے؟ تذکیری تدبر کیا ہے؟ قرآن کو اپنے روحانی غدا برانا کیا ہے؟ اور فنی بحثت کرنا کیا ہے؟ ان سب باتوں کو ادھیام رکھتے ہیں کہ جب آپ قرآن کو پڑھیں گے؟ ان سب باتوں کو ادھیام رکھتے ہیں کہ جب آپ رمضان کا مہینہ گزاریں گے؟ تب جا کر یہ بات ہوگی کہ جو فضیتیں آئیں ہیں رمضان کی اسے آپ حاصل ہوگیں تو میں یہی کہوں گا کہ بہت زیادہ آپ نے شور کو جگائی ہے بہت زیادہ انٹلیکچرل اوکننگ پتہ کیتے ہیں بہت زیادہ گرائی کے ساتھ چیزوں کی دیکھیں مغفر طریقے سے دنیا میں مت رہی جائیں کیونکہ قرآن کی یہ بہت ہی بہت روائنڈگ آیت ہے کہ کل و نفس اندائی فتوال خوف ہر انسان کو موت کا مدد چکھنا ہے یعنی ہم جیے رہے ہیں جو اس کا تبلیغ ہم جیتے رہیں لازمان ہم بھی ایک دن بلیں گے من کے بعد کیا ہے؟ ایٹرنیٹری کو فیس کرنا ہے ایٹرنیٹی ہے ایٹرنیٹی ہے ایٹرنیٹی ہے ایٹرنیٹی ہے ایٹرنیٹی ہے یہ مطلب اس آیت کا کہ کل و نفس اندائی فتوال خوف میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ طرح ملک اور آپ کو صحیح انداز میں صحیح انداز میں صحیح انداز میں ربنا پڑا رہے ہیں صحیح انداز میں قرآن سے پادا اٹھائیں اکول پاولی حضا واسطت اللہ عجی طور پاولی حضا ایترنیر